رخم على جب ملھو رادا میں میں لکھنوں کیری ہم سب سے پہلے جیلا لکھنیو ملڑی کی ا scholars ہم سب سے پہلے ڈبھو پر مسالہ میں پکایں گے اگر جب پر بارہ آ rockych اس کو منرینٹ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم مصالے میں جو چیزیں ڈالیں گے مصالے میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ادھرکلیسن بھر کے ون 2 ٹی بل سپون 2 ٹی سپون ہم نے 2 ٹی سپون ادھرکلیسن کا پیس ڈال ہے جو کہ میں نے ہر مچوں کے ساتھ پیس لیا ہے اور یہاں میں تندوری مصالے ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون کالی مچن ڈالیں گے ہم 1 ٹی سپون اور یہ پیاس ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور پیسے مصالے ہم اس میں ڈالیں گے پیسی لان مچن زیرہ ہے یہ ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون بھر کے اور کٹی لان مچن ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ ہے 1 ٹی سپون ہم ڈالیں گے 3 ٹی سپون دھائی بھناک اور اب اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں پین میں ہم نے 3 ٹیبل سپنوال ڈال لیا ہے اب یہ جو چکر ہم نے اچھے سے مکس کر کے رکھی دی جو کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کو مینیٹ کر کے برکھ سکتے ہیں یہ ہم اس میں رکھتے جائیں گے ہم نے تیز آج سے تیز غرم کر لکھا اس کے پیسز ہم رکھتے جائیں گے اور ایک جو پر ایک نہیں رکھنا آپ نے اس کو الگ لگ سکتے رکھنا اور اس لیے پانی میں یہ فرائے ہوگی اور اس پر ہم تھوڑ گئے تو اس کو جب تک ہونا ہے جب تک یہ اچھے سے فرائے نہیں ہو جاتی جب تک ہم دوسرے سے اس پیپ پر آتے ہیں بوٹیاں ہو رہی ہیں اب یہاں مسالہ بنائیں گے تو اس میں ہم براؤن پیاس ڈالیں گے جو کہ میں پہلے سے فرائے ہوئی بھی ہے اس کو میں نے فرائے کر کے پیس لیا تھا یہ ٹو ٹیبل سپون اور یہ فور ٹیبل سپون ہم نے اس میں پیاس ڈال دی ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آئل میں اچھے سے بکر لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ اس کو ہم نے بہت زیادہ ہو نہیں کرنا کیونکہ یہ پہلے سے براؤن ہوئی گے تو بہت زیادہ ہو جائے گی تو ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ہم نے چکن میں بھی ڈالا تھا اور تھوڑا سا ہم اس میں بھی ڈال دیں گے تو یہ ادھرک لیسن کا پیسٹ ہو گیا ہمارا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماتر پیوی جو میں نے ہری میچو کی ساتھ پیس کے رکھی بھی تھی ہم ڈالیں گے ٹیماتر پیوی جو میں نے ہری میچو کی ساتھ پیسٹ تھی اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہری میچے جو میں نے رکھ سے پیسٹ تھی یہ ہری میچے کا پیسٹ ڈال دیا اور یہ ٹو ٹیو سپون کندوری مسالہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے ملچے سے مش کر لیں nails اور کالی میچو ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے سپون کندوری مسالہ ڈالیں گے ہم حاف ٹی سپون ک Bangah hem ملچے سپون نم techniqueaw ڈالیں گے ہم اچھ پیسٹ tiseen پھائی مسالہ ڈالیں گے ہم خرچ کے ل tres انہ لائے ہم بھی آیاenci影 مرش 1 تی سپن 1 تی سپن 4 مسائلہ 1 تی سپن 4 مسائلہ مصر دہی دہی پیٹ 3 پیائے 3 کھنٹ دہی ہمیں اس کو پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ سے کریں گے اتی دے میں ہمارا مسالہ بھی تیار ہو جائے گا پھر ہم یہ اس میں مسالے میں ہی چکن ڈال لیں گے تو اس کو ہمیں تھوڑے دے ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کا سائٹ چینج کر دیا میں نے میں یہ پیسے چٹھا اٹھا کے اس میں رکھتی جاؤں گی ابھی سے ہی نزیز کس برو آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ ہمیں اس میں ڈال دیئے ہیں اور یہ ہمارا مسالہ بچائی ہے سوری یہ ہمارا مسالہ بچائی ہے یہ بھی ہم اس میں چھت ساپ کر کے ڈال لیں گے اور جو پین میں بچائی ہے میں ڈال کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہمارا یہاں ریڈی ہو گیا ہے ہمارا سالنگ بھی اچھ سے بھونے لیا ہمیں اور اب ہم اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے گریوی بنانے کے لیے اور یہ سب پروسیجر ہمارا اچھے سے ہو گئے ساری چیز ہو گئیں آخر میں اب ایک چیز ڈالنی ہے تو یہ مسالہ کے ساتھ اچھے سے پک جائے میں وہ چیز ڈالوں گی پھر آپ کو دکھاتے گی اب اس کو پکنے کے لیے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں دس یا سات آر منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ گریوی کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اس کا راغن بھی اوپر آ جائے بہتی نظری کی ضرورت خوش بودار بنائے اب آپ اس کے آنچ بہت دھیمی کر کے بہت دھیمی کر کے جیسے دمالی تیس پہ ہم یہ کریم ڈال دیں گے اور یہ 3 ٹیوی سپون کریم ہے اور اس کو اچھے سے مسک کر دیں گے اس کو آپ نے پکانا نہیں ہے صرف پانچ نٹ کے لیے آپ اس کو رکھیں گے تاکہ اس کا راغن اوپر آ جائے تو کریم ڈال کے پکان نہیں ہے اور بس آپ کا چکن چنگیزی تیار ہے تو میں آپ کوئی پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں یہ چکن چنگیزی ہمارا تیار دیں گے اس کا راغن بھی اوپر آ گیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میری ڈالی کی ریسپی ہے لکنوں کی یہ ہمارا چکن چنگیزی تیار ہے جو کہ لکنوں کی ریسپی ہے تو یہ ریسپی کو ٹرائے کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں امید ہے کہ آپ کو ریسپی اچھلے گی اور کمین سے مجھے پتائیں کی ریسپی آپ کو کیسے لائکو